گورنر سیند کامران ٹیسوری سے ملاقات کے لیے اور ان کا لائف سٹائل دکھانے کے لیے آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں گورنر ہاؤس کراچی میں ان کے صبح سے لے کے رات تک مکمل کیا ایکٹیوٹیز رہتی ہیں آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے گورنر ہاؤس میں صبح کا آگاز کس قدر مختلف ہے ٹیسوری ہاؤس سے دیکھیں جب میں ٹیسوری ہاؤس میں تھا تو اٹھنے کے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا کسی بھی ٹائم اٹھ جاتے تھے گورنر ہاؤس کا یہ فرق ہے کہ یہاں صبح نو بجے دروازہ نوک کیے جاتا ہے نائن تھیٹی پھر بریکفرسٹ آ جاتا ہے اور دس بجے میں اپنے اس آفیس میں آ جاتا ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈسکومفرٹ فیل تو نہیں کرتے دیکھیں مسائل اتنے سارے ہیں اور جب لوگ آتے ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں اور جب کل کا پروگرام تیہ ہوتا ہے تو آپ یقین کریے کہ ٹائم کم لگ رہا ہے کہ کم ہیں گھنٹے کم ہیں بہت سارے مسائل ہیں اس چہر کے اس صبح کے اور لوگ بہت پریشان ہیں تو اگر لوگوں کی پریشانی میں آپ انبول ہو جائیں ان کے ساتھ کڑے ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو چار گھنٹے نیند میں لے رہا ہوں اس وقت میں سوچتا ہوں کبھی تین گھنٹے کر دوں آپ لوگوں کو کچھ دے نہیں سکے آج تک بنیادی سہولتے ہی نہیں دے سکے لوگ بجلی پانی گیس سے محروم ہیں تو کم از کم کوئی خوشی تو دے سکتے نا اور وہ خوشی کیا ہے جب میں جاتا ہوں ان لوگوں کے درمیان فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ سیلفی بنا لیں وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو یہ تو لوگوں کے درمیان جانا ان کو خوشی دینے کے لیے کہ وہ یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے ہمارے صوبے کا گورنر ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ کسی فائیو سٹار ہوتل میں نہیں بیٹھا ہوا وہ فٹ پاتھ پہ ایک دھابے پہ بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہے جو کہ ہماری عوام ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ پیچھے یہ ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں خود کھانے پینے کا بڑا شوقین ہوں تو اس بہانے جو ہے وہ مزیدار مزیدار قسم کے کھانے بھی ملتا ہے فیوریٹ کھانا کون سے آپ کا پسند دیتا ہے نہاری نہاری اوہ گریٹ اس کے علاوہ باقی تو جو کھانا مل جاتا ہے شکر ادا کرتے ہیں اس گورنر ہاؤس میں ایسی کون کون سی اہم چیزیں ہیں سے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے یہاں یا ویزٹ بھی کرنا چاہیے دیکھیں یہاں سب سے اہم چیز جو ہے جس کو میں بار بار جو بھی فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں یا نوٹیبلز آتے ہیں یا جو بھی عوام کے کچھ لوگ آئے ہمارے پاس میں ان کو ضرور کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں اور ابھی میں آپ کو بھی آفر کروں گا کہ یہاں پاونڈر آف پاکستان قائد آزم محمد علی جنا کا وہ آفیس موجود ہے جہاں سے انہوں نے شروعات کی اور وہ یہاں آج تک پرزرو ہے ان کی چیئر ٹیبل جو وہ چیزیں استعمال کرتے تھے ان کی فیملی فٹوگریفز تو جب میں وہاں جاتا ہوں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ جو قائد کا فرمان تھا جس بنیاد پر پاکستان بنا تو کم از کم وہ چیز وہاں جا کے ضرور یاد آتی ہے اور جو وہ کہتے تھے کہ کس طرح پاکستان کو چلنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کے آفیس میں ہوں گے تو آپ کو بھی یہ فیل ہوگا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا آج ہم اس مقصد میں کامیاب تو نہیں ہے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کامیاب ہونے کی آج کی ہماری روٹین کیا رہے گی جو ہماری روز کی روٹین ہوتی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے آج ہم نے سوبراج ہاسپٹل ہے اس کو وزٹ کرنے جانا ہے اور آج میں آپ کو اس کمپلین سینٹر کا بھی وزٹ کرواتا ہوں جہاں ہم نے لوگوں کی سہولیات کے لیے کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو فوری حل کیا جا سکے تو ایک ہیلپ لائن ہم نے اس کا اجراء کیا ہے ون تھری ڈبل سکس اور یہ ون تھری ڈبل سکس جو ہے اس کو جہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں صرف گورنر ہاؤس کا اسٹاف نہیں ہے بلکہ ہم نے ہر اس جگہ سے ان کا ایک ایک ریپ اس میں ڈالا ہے نادرہ کا آپ کو اسٹاف ملے گا سوئی صدرن کا ہے کے الیکٹک کا ہے کے ایم سی کا ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جیسے ہی کمپلین سنتے ہیں تو وہ اپنے ریپارٹمنٹ میں جس طرح کی بھی کمپلین آتی ہے اگر نادرہ سے ریلیٹڈ ہے تو نادرہ کا جو آفیسر یہاں موجود ہے وہ فوراں نادرہ آفیس فون کرتا ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ویڈن ون آور اس مسئلے کا حل نکال کے دوبارہ ان کو کال بیک کر کے بتائیں کہ اب آپ فنا آدمی سے ملنے آپ کا کام ہو گیا ہے تو وہ بھی آپ کو وزٹ کرائیں یہ سر تصاویر بغیرہ چلتے ہیں یہ جب قائد اوٹ لے رہے تھے ان کی پکچرز ہیں اس وقت کی جو کیبنٹ میمبرز تھے ان کی تصاویر ہیں یہاں پر آپ کو یہ تصاویر میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان صاحب یہ جو قائد آفیس ہے اس کے پیچھے یہاں بیٹھک لگتی تھی اس کے ساری تصاویر ہیں اب یہاں کو قائد آفیس میں جب کھائیں گے تو اس کا وہ پسلہ حصہ بھی دیکھیں گے روزانہ کی بنیاد پر اس کی صفائی ہوتی ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے حراب نہ ہو یہ ہے جو قائد کا آفیس ہے یہ قائد کا پاسپورٹ ہے جسے جب انہوں نے پہلے انگلینڈ دکھا ہوا تھا یہاں اور اب انہوں نے کٹ کے اس کو انڈیا کر دیا تھا یہ ارزر ہے جو وہ خود پسنمال کرتے ہونے یہ سٹمپ ہے وہ جو وہیوز کرتے تھے اور یہ وہ کلمس ہیں جن سے وہ لکھا کرتے ہونے لیکن سر کتنی تبدیلی آگئی ہے اتنی بڑی سٹمپ اور اب آٹو جنریٹیڈ سٹمپ اور یہ اس وقت سے لے کے اب تک سب چیزیں پرزرف کیوئی ہیں یہ دیکھیں گے ویوورز یہ بھی اس وقت تو آئی تنگ یہ بھی بڑا اس وقت کے لحاظ سے بڑا ایکسپینسیو بھی ہوگا انڈیفینیٹلی کرییٹیو بھی ہوگا یہ کارپیٹ امران کتنے سال 600 ایرز اس کی ایج ہے اس کارپیٹ کی یہ پرشین کنگ نے ایک آیت کو گفٹ کیا تھا 600 سال پرانا یہ کارپیٹ ہے اور اس وقت جو پرشین کنگ تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا تو یہ بالکل ایز ایٹیز اوریجنل حالت نہیں ہے یہ فرنیچر ہے اس کے یہ کپڑے بھی چینج نہیں ہوئے ڈیسلز ڈٹکے ہوئے ان ساری وہ ہی اس زمانے کا کپڑ یہ وہ ٹیبل ہے جس پر شاید وہ آپ سوچیں کہ جتنا سائز ہے اس کا اس کا مطلب اتنا سارا کام بھی ہوتا تھا آج ہماری ٹیبلیں بہت چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں یہ وہ چیئر ہے بتائیں یہ ایسل میں وہی چیئر ہے جس پر کائدی آزم محمد علی جناب بیکھتے تھے اور اپنا آفس ورک کرتے تھے یہ بھی اسی طرح ہم نے پریزور کر کے رکھی اور اسی چیئر پر کائدی آزم محمد علی جناب نے اپنا اوٹ بھی لیا یہ بکس ہیں کچھ جو یوز کرتے ہوں گے پڑھنے کے لیے یہ ایک کلاک ہے جو ان کے بیڈروم میں تھی اور وہ کس طرح کا ہینڈل چارج ہے یہ ان کی فیملی ٹری ہے پوری فیملی پکچر ہے ان کے فادر ہیں کائد کے یہ ان کی بیگم صاحبہ ہے پہلی فرس پائیو یہ کائد کی تصویر ہے یہ بھی ان کی یہ جو کٹلری ہے آپ دیکھیں یہ وہ یوز ہوتی ہو کی زمانے میں تو آج تنگ ہر چیز کو جو ہے وہ بڑے بختات طریقے سے آج تنگ سکیور کیا ہوا ہے موسیقی تھرٹی فورتھ گوڑنر ہو اس گوڑنر ہاؤس کا تو مجھ سے پہلے تھرٹی تھری جو گوڑنر سے ہیں ان کی تصاویر اس کانفرنس روم میں یہ پہلے گوڑنر کی ہے جو نائنٹین پارٹی ون سے نائنٹین فورٹی سکس تک رہے اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے ساری تصاویر کمام گوڑنرس رہے ہیں اس میں ایک صرف بے گوڑنٹا گانا لیاقتری جو ہے ان کی ہے باقی سارے میلے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کونسٹ جنرل فرانس جو ہیں وہ سر سے ملاقات کے لیے آج گوڑنر ہاؤس میں آئے ہیں میں ان سے ملواؤں کہ یہ وہ والدہ ہے یہ وہ ماں ہے جن کا دو مہینے پہلے یہ علمصطفہ ٹرس میں کام کرتی ہیں باشرہ خاتون ہے تین بیٹیاں ہیں بیٹا ان کا کوئی نہیں گھر میں پلمبر کام کرنے آتا ہے اور یہ کام کروا کے اپنے کام پر چلی جاتی ہیں وہ اندر کچھ سامان کے بہانے دوبارہ آ جاتا ہے ان کے جانے کے بعد اور ان کی تیرہ سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور پھر اس کا مڈر کر دیتا ہے شہید کر دیتا ہے اس کو ظلم دیکھئے کہ اس شخص کو پکڑ تو لیا ہے جیل میں ہے جب یہ فیملی میرے پاس آئی ان کی والدہ یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں یہ دماد ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو ہم اچھا ایک پتین دیتے ہیں تو فاجہ نویس صاحب کو درخواست کی تو فاجہ نویس صاحب ان کا کیس لے کے کورٹ میں چل رہے ہیں اور میں خالصے جو کچھ گورنر ہاؤس میں ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہے ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس قرائے کا گھر تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے ذاتی حیثیت میں ان کو ایک فلائٹ پرچیز کر کے جس کی آج ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی تو ان کے ہینڈ اوبر ہو جائے گا میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر بھی دے اور اتنا بڑا ثانیہ ہے ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے آج گورنر ہاؤس میں حالت مقبول صدیقی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں سیر کیسے ہیں جی میں ٹھیکم میں خیلی سے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کامران ٹیسوری صاحب گورنر بن گئے تو کیسا لگ رہے آپ کو ہوش ہو رہے ہیں دیکھیں ہم اب دوبارہ کراچی کی لوگوں سے آباد ہوا ہے گورنر ہاؤس ٹرو ریپریزنٹیٹیو کے ریپریزنٹیٹیو ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اب سڑکیں ان کو دیکھ پاتی ہیں لوگ ان سے مل پاتے ہیں موسیقی 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 آیا تھا ولف کلپ کارساز پہ تو وہاں میں نے جب تقریر کی تھی تو ان بچوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ان کو گورنر ہاؤس کی سیر کرائی جائے گی اور ان کے ساتھ میں لنچ کروں گا تو آج میں نے یہ وعدہ پورا کیا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انسان اپنی ذات میں بہت کچھ بن جاتا ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر اچھا پالیٹیشن لیکن کمی ہے اس معاشرے میں اچھا انسان بننے کی اور جب آپ اچھا انسان بننے کی ذرا سی کوشش کریں تو پھر آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے ہم ان کو بھول چکے ہیں ہمیں یہ نظر نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں سب ہی کو یہ چیز کرنی چاہیے ہر جو اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے کم از کم کچھ نہیں کر سکتا تو ان کو ٹائم تو دے ان کو تفجہ دے تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے یہ سب یہاں موجود ہیں اور آج آپ دیکھیں ان کے چہروں پہ بڑی خوشی ہے مسررت ہے اور جب یہ بھی اور پورا یہاں گورنر ہاؤس دیکھیں گے تو پھر یہ اپنے ساتھ یادیں اپنے ساتھ کوپ ایکس تصویریں لے کے جائیں گے جو پھر ان کو یہ یاد دلائی گی ہم گورنر ہاؤس دیکھیں جو ہم نے فوکس کی ہوئے تین چیزیں کلین اور گرین کراچی ایجوکیشن پہ ہمارا فوکس ہے ہیلت پہ ہمارا فوکس ہے اور اسی سلسلے میں آج آپ کو ہم سوبراج ہاؤسپیٹل جائیں گے اس سیکٹر میں جہاں پر جانے سے یہ توجہ دینے سے باقی جو لوگ ہیں گتارے ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جب گورنر صاحب آرہے ہیں اور وہ اس پر توجہ دے رہے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی پرپومنس اس لیے بڑھاتے ہیں کہ میں ان سے کہہ کر آتا ہوں کہ میں ہر پندرہ دن میں پھر دوبارہ آج ہوں گا تو یہ روز کی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ہم سترہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو میں آئندہ آنے والے دو تین سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں آپ کو بہت کام ہوتا وہ نظر آئے گا ایڈمیسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیفور احمان صاحب بھی یہاں پر آج موجود ہیں گورنر ہاؤس میں سر بتائیے گا کہ سادہ سا ایک سوال ہے کراچی کب بدلے گا پوپلیشن ایکسپلوجر ہیں کراچی دنیا کا پانچ با بڑا شہر ہیں پوپلیشن کے لیہا سے تیسرا بڑا شہر ہیں تو جو پوپلیشن انکریز ہو رہی ہے اور انفرائی سٹرکٹر ریکوارمنٹ وہ میچ نہیں کرتا آپس میں اگر ایک سڑک پہ سو گاڑیاں چلنا ہوتی ہیں اب ایک ہزار گاڑیاں چل رہی ہیں اس کا ویر ٹیر اسی طریقے سے ہو رہا ہے لوگوں کی انفلیکس سے پورے نور سے لوگ کراچی آتے ہیں ان کو روزگار چاہیے تو ان کا نہ سرکاری روزگار ان کو ملتا ہے نہ پرائیوٹ سیکٹر میں اس طرح پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ فٹپات پہ بیٹھتے ہیں اور اپنی چیزیں بیچتے ہیں نہ وہ دکان لے سکتے ہیں تمام تو اربن سوسائٹی کے بہت سارے چیلنجز ہیں اس کو میں ایکسپ کرتا ہوں بلکل تمام چیزیں لیکن ہمیں اسی کو بہتر کرنا ہے تمام چیزیں آج کی میٹنگ میں گورنر صاحب نے ادایت دی ہیں کہ کانسٹ پیپر بنائے جائے کہ اگلے پندرہ سال میں کراچی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں دس سال میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پانچ سال میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ایک گیٹ فور ہے جہاں سے جو سائلین ہیں جن کو شکایتیں کمپلین لے کر آتے ہیں گورنر ہاؤس تو یہ یہاں سے ہی ہم نے ایک سنٹر بنا دیا ہے ایک تو کمپلین سنٹر کا وہ جو نمبر ہے ون تھری ڈبل سکس ہے اور آج جیسے یہ فیملی آئی وی ہے آپ گیس کی کمپلین کے لیے آئے تو کیا آپ کے نئی آرے ہیں بتائیں ذرا کون سا علاقہ ہے آپ کا لیاقت آباد کی ریائشی ہے یہ گورنر ہاؤس میں انچارج ہیں سیل کی راجبو صاحبہ تو آپ بھی اس کو دیکھئے کہ گیس کے ایشیوز زیادہ ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی ایشیوز ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر فوری طور پر جو اینا اس پر ایکشن ہونا چاہیے وائد گورنر ہے ہمارے جو خود علاقہ ہی بزیٹ کر کے علاقہ کے مسائل کو حل کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آدی سے زیادہ جو لیپ کی مشینے ہیں باقی اور مشینے ہیں وہ سب بند پڑی ہیں سٹاف کی کمی ہے آسپٹل کے اندر جہاں لوگ علاج کرانے آتے ہیں وہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے کچھرا ایسے رکھا ہے جیسے کوئی فروٹ کا ٹھیلہ سجا رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گیس کی تو باتی نہ کریں آپ کہ وہ کوئی چیز ہے اور کچھ علاقوں میں تو پانی کو لوگ ترز گئے ہیں بجلی بھی آتی ہے اور جاتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اگر سوبراج ہسپٹل اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو پھر وہ تعلیوں اور تعریفوں کا مسترک ہے موسیقی 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 اور اب وقت ہو چکا ہے گورنر صاحب کا اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنے کا جتنا ٹائم بھی ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کرو تو بابا صاحب شکوا نہیں کرتی بابا ہمیں بھی ٹائم دے دیں گورنر آپ بن گیا تو ہم کیا کریں ہاں جب میں اس کی بات بھی سنتا ہے نا مجھے کیا کہتی یہ طرح بتا ہے جی بتاو یس پلیز پلیز جب آپ مجھے کیا بول کے پکارتی ہیں گورنر صاحب کہتی کہ گورنر صاحب میری بات سن لے ہاں چلیں عورت اس کی بات سن لے تو اچھا بیٹی کہہ رہی ہے تو ہاں چلیں زید کو دیجئے گا زید کیسے آپ الحمدلیلہ زید سے تو آپ میری دوستی ہو چکی اچھا ماشا زید بہت زندی دوستیاں کر لیتا ہے کیونکہ زید نے مجھے پہلی بتا دیا کہ یہ بڑے ہو کر لائر بنیں گے اوہ فرسٹ لائر اندھن پولیٹیشنز تو زید بتائیں بابا ٹائم دیتے ہیں آہ ٹائم کبھی پڑھ دیتے ہیں کچھ دن ایسے ہو دن ایسے آج کا دن جیسے آپ کے ساتھ جب میں ملاتا دوپیر میں تو اسی ٹائم میں بابا سے ملاتا کچھ دن جیسے سنڈے ہو گیا آہ کچھ ہی دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر جیسے تین کے چار دن اس میں وہ ہمیں مل دیتے ہیں بزاہتر ہمیں صرف لنجھ میں ملتے ہیں کیا ڈینر پہ تو اس کا توڑا عسلہ ہوتا ہے پڑھے مانیج کر دیتے ہیں جب بابا گورنر بنے تو آپ کو کس وقت پتا چلا تھا اور آپ کو میں صبح اٹھا تھا مجھے میری ماما کی کوال کہہ رہی ہے کہ چھوٹا بھائی تیمور اٹھ گئے میں کہا اٹھ گئے اٹھ گئے آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں میں واپس ہو گیا اٹھایا کہ ٹی وی دیکھو میں کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا میں کہا اٹھا ہو گیا میں پانچ نٹ بعد گیا کہ واپس ہو گیا تھا میں نے نانا نے بلایا میں کہا ٹی وی دیکھو میں دیکھا بھائی بابا گورنر سندھ ہم نانی کیا تھے نانی اور ہمارا گھر نانی گھر پہ گاری امیٹ کے فوری پہنچے جب بابا آپ کے بنے گورنر تو کہا جا رہا تھا کہ بولا جٹ گورنر بن گئے تو اب بابا کو آپ نے پوچھا تھا یہ بتایا تھا بابا یہ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جی جی جب میں انسٹرگام سکول کرتا تو بڑے سے بڑے اتنا جو پروفائلز ہوتی تھی وہ اتنا ایک دالتی تھی کوئی میم بناتے تے لوگ تو جب میں خود مولا جٹ موووی دیکھی تو مولا جٹ جو جو فاواد خان نے پلے کیا تھا مجھے کافی پوزیٹیو لگا اور نوری نت تے پراتنگات نے ایک مین بھی دیکھایا جو بابا کے ساتھ امران خان کھڑے تھے تو ان کا بھی نوری نت بناتا تو وہ بھی بابا کو پتہ نہیں تو میں نے کو دکھایا جب وہ بھی وائرل ہونے شروع ہوا تو وہ کافی اچھا ہوا تو بابا کوپ کہتے ہیں کہ بابا بدل دے کر آجی اب آپ گورنر بن چکے ہیں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اب ہر روز میں میں ان کے ساتھ جاتا ہوں پچھ ایمینٹس میں پر جیسے میں ان دیکھا ہوں میں خلی حران ہوتا ہوں بانتے رہتے ہیں ایمینٹس تو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی چیزین آپ بڑے ہو کر کیا بنے میں بڑے ہو کر پولیٹیشن بنوں گا پھر شاید کامراد چرچو کے زیر سے گورنر بن جاؤں گا ٹیسوری کے بارے میں بتائیے گا یہ کاسٹ ہے یا نیندنی کاسٹ ہے گجراتی ہے میرا تعلق کراچی سے ہے میں اردو سپیگنی اور جو ٹیسوری ہے اس کے میننی پیمور کو چھوڑنا پڑے گا یہ خزانہ ایٹیلین ورڈ ہے یہ ہمارا بزنس نیم ہے لیکن اب کیونکہ بہت عرصے سے تیس چالی سال ہو گئے تو اب لوگ کامران ٹیسوری کے نام سے یاد کرتے ہیں کامران میں آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور لب ماریج تھی یہاں ارینج جو بعد میں لب میں تبدیل ہوگی وہ ظاہرہ ڈیفینیٹلی ہونی ہوتی کیونکہ مرشل اللہ اس نے پیارے بیارے بچے اللہ نے دیئے اور میسیز بھی میری بہت زیادہ اسلام سے قریب ہیں بڑھتی ہیں دعائیں بھی کرتی ہیں ابھی وہ ضرور ہوتی لیکن چھوٹا بچہ بہت رو رہا تھا اس کے پاس شدی گئی ہیں تو میری شادی کو تقریباً سولہ سال ہو گئے اور الحمدللہ بہت اچھی فیملی لائف ہے ہم سب جل کے رہتے ہیں اور بچے بھی اور میسیز بھی ہم سب دوستوں کی طرح ہیں کتنے بچے ہیں؟ بیٹی ہے میری بہتشاہ کا چار بچے ہیں تین بیٹے ایک بیٹی اپنے بہتشاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ